السلام علیکم سٹوڈنٹس لیکچر فیفٹین ایڈیشنل کوسین آنسز ایڈیشنل کوسین آنسز کونسے ہیں آپ کو ان کو بلوگ کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ بک ریڈنگ کے ساتھ سب پیراغرافز کے ساتھ آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ بلوگ کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ کو تھوڑا سا پیپر سیٹنگ بتا دوں کہ پیپرز میں آپ کے جو بورڈ میں آرہے ہیں کہ ٹوٹل ایٹھ کوسینز میں سے آپ نے فائب کرنے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ فائب میں سے آپ کے جو ایٹھ کوسینز آتے ہیں بورڈ میں اس میں سے فائب آپ کے ایکسسائز کی ہوتے ہیں اور تھوڑی آپ کے بلوگ کوسینز یا ایڈیشنل کوسینز ہوتے ہیں ہم پورے اس لیے کرتے ہیں کہ سم ٹائم یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیپر سیٹر تو کچھ اگر وہ موڈیفائی کرتا ہے پیپر کوسینز کو کچھ تھوڑا سا چینج کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو ایسا کر سکتا ہے تو وہاں پہ آپ کو کنفیوئن نہ ہو اور کچھ ایسے تف چپٹرز ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے کوسینز یاد نہیں بھی کر پاتے تو تو ایوائیڈ انی ریس کھام جو یہ والے چپٹرز ہیں بیگنین کے چپٹرز اس میں تو ہیچ اور ایوی کوسین ہم لے اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے اینڈ پہ آکے اگر کسی کو کوئی کسی کو کوئی پرولم ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو ہلپ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ سکپ کر دو مگر جو پیپر سٹنگ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ 5 قسطنز from the exercises and 3 from the block so the block questions are very important too yes students question number 1 why is chinese new year never on the same day each year first paragraph میں آپ نے یہ دیکھ لیا تھا in china the lunar calendar is still used to determine traditional holidays it is based on the phases of the moon which has a shorter cycle than the sun that's why chinese new year is never on the same day each year what is chinese belief about cleaning houses before new year day کیوں کرتے ہیں وہ سفائی آپ کا پیچھے والا ریپیٹی آنسر ہے chinese families do thorough cleaning of their houses before new year's day to clear out any bad luck from the previous year and to make their houses ready to accept good luck for coming year why does the dinner consist of 8 or 9 dishes یہ بھی آپ کا پیویس قسطن ہے تھوڑا بہت ہی چینجز ہوتی ہیں قسطنز میں تھوڑا سا موڈیفائی ہوتا ہے اگر آپ اپنی کومنزنز یوز کرتے ہو تو آپ کے وہی آنسر ہیں جو کہ تھوڑا سا موڈیفائیڈ فارم میں ہوتے ہیں it is typical for our chinese family to make 8 to 9 dishes for the new year's eve dinner because in chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting یہ بہت اچھی طرح سے یہ words آپ یاد کر لو this can be the part of the objective is chinese belief about people having character traits of animals or affect or an opinion کیا یہ صرف ایک خیال ہے کہ وہ جانوروں کے دار کے متعازی خوبیاں ہوتی ہیں یا حقیقت ہے یہ chinese belief about people having character traits of animal is not a fact it's only an opinion because there is no concrete evidence regarding this belief کہ اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس authentic نہیں ہے کوئی concrete belief نہیں یقین نہیں ہے آپ کے پاس ایسا کوئی proof نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھو کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے yes students page 22 text book part c present indefinite and present continuous tense آپ نے verb correction میں present indefinite and present continuous کے بہت سارے examples each and everything detail rules سارے پڑے ہوئے ہیں اس کو ہم تھوڑا ساری وائز کرلیتے ہیں اور آپ یہ جیسا ہے solve ہو جائے گی اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے جو objective verb correction کا part ہے اس میں یہ آ سکتا ہے previous میں بھی آپ نے جو کیے تھے past indefinite past continuous کے کیا تھا اس میں وہ part بھی آپ کا verb correction میں آ سکتے ہیں اور یہ والا جو آپ پیج 22 پہ c part کر رہے ہیں اس کا یہ بھی objective میں verb correction میں include ہو سکتے ہیں so be alert first sentences you not like یہ آپ کے پاس آپ کو help given ہے جس کو آپ نے use کرتے ہوئے chocolate chocolate کیا ہے آپ نے کیا کرنا چاہیے you not like کوئی بھی liking ہے کیا ہے ہم نے دیکھا تھا وہ آپ کی habit ہے habit کیا آتی ہے آپ present indefinite or negative میں you do not like کیا آئے گا you کے ساتھ کیا آنا ہوتا ہے helping work does نہیں آتا بچھو you do not like chocolate she not study is not آپ اس کا کرو گے at the moment at the moment at this point at the current moment اور یہ جو وقت آتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا use کرنا ہوتا ہے present continuous کوئی بھی کام میں اس وقت جو ہو رہا ہے now کا جب آ گیا تو اس میں آپ نے continuous use کرنا ہے she is not studying at the moment and the third sentence is they not eat rice every day تو کیا ہے ایک آپ پاس یہ ہے کہ وہ روز نہیں کھاتے ہیں تو ان کی habit ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ کے کیوں آپ کا they do not eat rice every day every day آپ کا کون ساتھ ہی آپ کی routine practice آگئی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ job correction میں ہوگا تو آپ کے پاس یہاں پہ آسکتا ہے آپ did not will not or what ساری ہو سکتے مگر fact کیا ہے کہ آپ کی habit ہے آپ نے کیا کرنا ہے present and definite use کرنا ہے they do not eat rice every day we not work now آگیا اب آپ کو میں ساتھ ساتھ کی ورڈ بتا رہی ہوں اس کو آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے کہ کی ورڈ کے اکور ڈنگ آپ اس کو کروگے تو آپ کے پاس options میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وائر ہو سکتا ہے اور future میں بھی جا سکتے ہیں perfect continuous میں جا سکتے ہیں but you must be aware that you have to opt present continuous because there is now we are not working now it dash a lot ہے کیا ہے rain کا verb آپ کی verb correction میں بھی ہے تو کیا ہے nature phrenome جو بھی ہوگا اس کے لئے آپ نے present indefinite use کرنا ہے it rains a lot here یہاں بہت بارش ہوتی ہیں so it's a fact it's a natural phenomenon i go on holiday tomorrow 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 آپ کا کھا ہے کھل today tomorrow yesterday آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے تو tomorrow کیا ہے کھل اور ہم نے یہ کیا تھا پہلے بھی کہ ہمارا کوئی بھی future planned event can be written in continuous tense present continuous tense ہم کہاں پھر use کر سکتے ہیں جب کوئی ہمارا future event planned ہوگا i go on holiday tomorrow tomorrow آگیا ہے تو ہم کیا use کریں گے present continuous obviously i am going to going on holiday tomorrow yes party punctuate the falling paragraph punctuation آپ کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے punctuation میں آپ نے caps here use کر na the capital letters use کر na ho ta hey comma inverted commas full stops quesima or جتنے میں آپ punctuation کے marks آپ کو سکھائے کہ ہوئے ہیں پہلے معلوم بھی ہے وہ آپ نے use کر na ہے اس paragraph پہلے 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 کر لی نا ہے this is from your text from your chapter so do it by yourself and then check it carefully yes میرے بچو paragraph 31 page 146 egc یہ تصویر ہمارے گاؤں کی ہے گاؤں کے بھرے خیت ہے بہت خوبصور depiction ہے آپ کے وہ جو ہوتا ہے نا تصویر کشی الفاز میں بھو کی ہوئی ہے آپ کی رورل لائف کی اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی بہت easy ہے اور ایک بات اور بہت important paragraph آپ ہے جب پاس پیپر سکول کے دیکھ ہوگے تو یہ آپ کو فیل ہوگا کہ جو پیپر سیٹرز انہیں بھی بیوٹی جو ہے نا آپ کی دیہاتی زندگی کی وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے yes lecture 15 and prepositions 71 to 80 we must be kind to children مہربان ہو نا بہت kind to ہے prepositions بہت دھیان سے کرنا اس کو i knocked at the door دروازے پر تستک ہوتی knocked at don't laugh at don't laugh at always laugh with تو کسی پر نہیں ہسنا چاہیے یہ تمسخر آنا ہنسی ہوتی ہے جب دوسروں کا مزاق اڑاتے اس کو laugh at کھا جاتا ہے this road leads to the shalimar garden جو road ہے یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سڑک اسلام آج جاتی ہے یہ سڑک راجی جاتی ہے تو اس کا لائل ہونا وفادار ہونا تو لائل تو the chair is made of wood made of wood کسی چیز کا بنا وہ made of she was married to her cousin important ہے mistakes کے چانسے ہوتے ہیں married with نہیں ہوتا married to she was married to her cousin اس کی شادی اس کے کزن سے ہوئی learn plus write each and everything and especially focus on the book exercise as I have told you that all the words all the sentences can be asked in different way